نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا ہے جبکہ اس کے برعکس زنا جو ہے یہ حرام کام یا غلط طریقے جو ہیں ان کو انکرش کیا گیا ہے ہر طرح سے جبکہ یہ اسلام کی روح کی بلکل خلاف ہے انہی بچیوں فاہم طور پر لڑکوں کے ساتھ کھل ہم کھلہ میل مل آپ کی اجازت ہوتی ہے اور ان کے سب کام کاج کرنے کی حجاب کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں تو حرام کاموں کے لیے راستے کھلیں لیکن نکاح کے راستے بند ہیں یعنی ایک بچے اگر گھر سے گاتی ہے تو ماں باپ عام طور پر فکر نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ جا رہی ہے اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا پروپوس کرتے تو پھر سارے گھر کی شامت آ جاتے ہیں اور مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور اس کو برا بلا کہنے لگتے ہیں تو پہلے غلطی کس کی کہ آپ نے اتنی کلی اجازت دی کہ وہ جا کے جس سے چاہے باتیں کرے اور جس سے چاہے دوستی لگائے اور جب اس نے غلط کام شروع کری دیا تو پھر آباد وہ خمیازہ بکتے اور وہ جیسا بھی اسے قبول کرے لیکن حرام میں پڑھنے سے تو اولاد کو بچائیں کیونکہ اولاد جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے جس کے اندر کوئی خاص ایسا ہے ابنی دینی اعتبار سے لاکی اعتبار سے اور وہ اس کا نکاح نہیں کرتے تو بچے اگر غلط کام میں ملوث ہو جاتے تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے اس کہیں مطلب نہیں کہ بچے کو کلی چھوٹ مل گی کہ وہ جو جی چاہے کریں کیونکہ ہم تک گناہ نہیں آئے گا ماں باپ پر آئے گا ان پر بھی آئے گا اور ماں باپ پر بھی آئے گا کیونکہ حرام تو حرام ہے ایسی تعبیلوں سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کے ان طور طریقوں کو کس طرح درست کریں اور اس کی ایک بڑی بجاہ ہے کہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر بعض اوقات خاندان والے ایک دوسرے سے ناراض ہو بڑھتے ہیں اگر کسی نے رشتہ پوچھا اور نہیں کیا تو اس پر ناراض ہو گئے اگر کسی کے گھر گئے تو مرضی کے مطابق خاترداری نہیں ہوئی تو ان سے ناراض ہو گئے تو آپ دیکھئے کہ جب رشتہ داریاں ہی کٹ لی جائیں تو پھر کون آپ کی کیر کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ لمبے چوڑے خاندانوں کے باوجود بھی آئیسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں رہا پھر کہتے ہیں کہ خون سپید ہو گیا یہ سوچنا چاہیے کہ ریڈ سیلز ختم کیوں ہوئے اور اس کا علاج کیا ہے ہمارے ہاتھ تو اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی قوالی نوجوان لڑکی ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرنے ایک وقت تک یہ بہت زیادہ یعنی کہ فیملیز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچی جوان ہے تو سارا خاندان اس کی فکر کرتا تھا یعنی والدین تو کرتے ہی تھے اپی خالہ اور دور پار کے بھی رشتہ دار ہر ایک کو فکر ہوتی تھے لیکن اب تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہتے جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دے بات ہے کیونکہ بعض بچیوں اس بات کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کو پیرنٹس ان کے شادی کی فکر نہیں کرتے یا کرتے بھی ہوں گے تو ان کو ظاہر نہیں کرتے یا پھر رشتے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے کیا سوچ کر کہ یہ ان کے میار کے مطابق نہیں ہے کیونکہ میار ہم نے بہت ہی اونچھے رکھنے کیونکہ محبت دنیا کی بسید دل میں چوٹی موٹی بھی کسی انسان کے اندر کمی بشی ہو تو پھر وہ قابل خبول نہیں رہتے